انتقال اقتدار کے وقت سنفی تناظر کو ملحوظے خاطر رکھنا کیوں ضروری ہے؟ بیشتر ممالک بشمول وہ تمام ملک جو تنازیات یا عامریت کے شکنجوں سے اُبھر رہے ہوں یا وہ جہاں سیاسی انتقال اقتدار کے لیے حالات سازگار نہ ہوں یہ چاہتے ہیں کہ روزمرہ زندگی سے متلک وسائل اور فیصلہ سازی کا عمل عوام کی پہنچ میں ہو وہ جانتے ہیں کہ ملک کے مختلف علاقوں کی ضروریات مختلف ہو سکتی ہیں لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ اقتدار کو انتظامیہ کی نچلی سطحوں پر منتقل کیا جائے مثال کے طور پر ساحلی اور پہاڑی علاقوں کی معاشی ضروریات ایک دوسرے سے یکثر مختلف ہو سکتی ہیں سرحد کے پاس مقیم لوگوں کے لیے انسانی سمگلنگ اور سرحد پار مجیمانہ سرگرمیاں فکرمندی کا باعث ہو سکتی ہیں جبکہ ذریعی علاقے کے مکین شاید بارودی سرنگوں اور شدید سلابی صورتحال کے خدشے سے پریشان ہو ممکن ہے کہ مختلف علاقوں کے سماجی، ثقافتی، لسانی اور نسلی اختلافات کو ملحوظ خاطر رکھنا بھی ضروری ہو حالت جنگ میں مبتلا یا قصت آفات کی ضد میں رہنے والے علاقوں میں صحت کے مسائل ایک متوازن علاقے کے مکینوں کے صحت کے مسائل سے مختلف ہوں گے نیز، عورتوں اور مردوں کی ضروریات بھی مختلف ہو سکتی ہیں وفاقی اور وحدانی دونوں طرز کے نظام حکومت میں انتقال اقتدار کے متعدد طریقے موجود ہیں مرکزی نظام حکومت میں حکومتی نمائندے دار الحکومت کے بجائے مقامی علاقوں میں اس لیے تائینات ہوتے ہیں تاکہ وہ مرکزی حکومت کی پولیسیوں پر عمل درامت کروا سکیں اس صورت میں اقتدار کو مقامی سطح پر منتقل نہیں کیا جاتا نشلی سطح تک انتقال اقتدار میں اقتدار اور فیصلہ سازی دونوں کا حق مقامی سطح پر منتقل کر دیا جاتا ہے ایک وفاقی ریاست میں انتقال اقتدار کا تصور آئین میں متعارف کرا دیا جاتا ہے تاکہ اقتدار اور ذمہ داری کو حقیقی معنوں میں انتظامیہ کی نشلی سطحوں پر منتقل کیا جا سکے جبکہ واحدانی ریاست یا مرکزی نظام حکومت میں مرکزی حکومت یہ اقتیارات اپنے پاس واپس لے سکتی ہے تاہم چند واحدانی ریاستوں جیسا کہ تیونس میں اقتیارات کے مقامی منمائدوں تک منتقلی کی حق کو آئین میں تحفظ دیا گیا ہے دونوں طرح کی طرز حکمرانی میں مرکزی حکومت معاشی خارجہ پولیسی اور قدرتی وسائل کے انتظام کو کنٹرول کرتی ہے سنفی تناظر کو ملحوظ خاطر رکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ عورتوں، مردوں، لڑکوں اور لڑکیوں سبھی کی ضروریات کی نویت مختلف ہوتی ہے اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ ہر کسی کو مساویانہ حقوق اور مواقع میسر ہوں نہیں سبھی لوگ اس غیر مرتقز نظام کے سمرات سے یقصہ مفید ہو سکیں مثال کے طور پر لوگوں کے صحت کے مسائل ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں لہٰذا مقامی اور قومی وجہ میں سبھی کے لیے وسائل مختص ہونے چاہیے ہو سکتا ہے لوگوں کو درپیش مختلف سیکیورٹی خدشات کی بنا پر ان کی حفاظتی ضروریات مختلف ہو تعمیر نو کے عمل میں عموماً مردوں اور خواتین کی درجیحات مختلف ہوتی ہیں اور عورتیں چاہتی ہیں کہ فیصلہ سازی کے عمل میں ان کی رائے کو بھی شامل کیا جائے گورننس کے مقامی اور قومی عوامل اس طرح سے ترتیب دیے جانے چاہیے کہ سبھی کو شمولیت کا مساویانہ موقع مل سکے انڈیا میں مقامی کانسل کی کم از کم تین فیصد نشستیں عورتوں کے لیے مختص ہیں انتقال اقتدار کے کئی مصبت نتائج ہو سکتے ہیں بالخصوص اس نظام میں لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ سیاسی عمل کا حصہ ہیں اور یہ کہ سیاسی نمائندے ان کی عزت کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ علاقے کے روایتی اور مذہبی باثر افراد حکومت کے آگے ڈڑ جائیں کہ عورتوں لڑکیوں یا اقلیتوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جائے اس طرح کے اقتماعات سے کسی بھی ملک میں عدم مساوات پیدا ہوگی کیونکہ علاقے نسل مذہب کی بنیاد پر لوگوں پر مختلف قانون لاغو ہوں گے لہذا تمام شہریوں کے لیے مساویانہ حقوق کو آئین میں تحفظ حاصل ہونا چاہیے تاکہ مرکزی یا مقامی حکومت کو عدم مساوات کی ترویج سے روکا جا سکے سات اقتماعات جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ انتقال اقتدار کے عوامل سنفی تقاضوں سے ہم آہنگ ہیں کمیونیوٹیوں سے ان کی سماجی، حفاظتی اور معاشی ترجیحات پر مشاورت کریں اس بات کو یقینی بنائیں کہ عورتوں کو ان مشاورتی میٹنگز کے بارے میں علم ہے نیز ان میٹنگز کے اوقات کار ایسے ہوں کہ عورتیں اس میں بہ آسانی شامل ہو سکیں اگر ممکن ہو تو آبادی کے مختلف ان ضروریات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے عمر، سنف، مختلف مہارتوں اور تعلیمی میار کا تعیون کرنے والا سروے کرنے عورتوں، نوجوانوں کے لیے قومی، صوبائی، مقامی سطح کی کمیونیوٹیوں، کمیشنر اور حکومت میں نشستیں مختص کر کے مساویانہ شمولیت کو یقینی بنائیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ مرکزی اور مقامی سطح پر مختلف شعبوں کے لیے پیش ہونے والے سب ہی بجڈ سنفی تناظر کو مدنظر رکھ کر ترطیب دیے گئے ہیں شہریوں کے حقوق اور حکومتوں کو جوابدہ ٹھیرانے کے طریقوں جیسے موضوعات پر عوام کے لیے آگہی مہموں کا انعقاد کریں مختلف وزارتوں اور مقامی حکام کو تربیت نے کہ وہ اپنے زیر انتظام شعبہ میں موجود مسائل کو سنفی تناظر میں سمجھ سکیں اور حل کر سکیں کمیونٹی کے عراقین سے باقادگی کے ساتھ ملقات کریں تاکہ موجودہ پولیسیوں کے نفاظ کا تنقید اجازہ دیا جا سکے اور نئے مسائل کی نشاندہ ہی ہو سکے انتقال اقتدار کے عمل کا نتیجہ ہے کہ ایسے معاشرے کی صورت میں سامنے آنا چاہیے جہاں سبھی شہریوں کو مساوی حقوق اور مواقع میسر ہونیز جہاں فیصلہ سازی کے عمل میں عورتیں اور مرد مساویانہ اور بھرپور حصہ لے سکیں